پاکستان فیصلہ انتخابات میں ساتھ لاکھ سے زیادہ پولیس رینجرز فوج کے جوان جیوٹی دیں گے پاک فوج کے جوان کوئک ریسپونس پورٹس کے طور پر تائیونات ہوں گے ملک بھر کے سرکاری ہاسپٹرز میں عملے کی چھٹیاں منصوب موسیقی کسی کے پاس وہ عددی پوزیشن ہی نہ ہو تو ایک سپرائز حکومت پوٹ ٹوگیدر کیے ویڈا سپرائز پرائی منیسٹر آپ مجھے سپرائز پرائی منیسٹر میں نہیں گنواتے ہوں میاں صاحب اس وقت اپنا سیٹ لاہور سے جو دوسرا سیٹ میاں صاحب لڑ رہے ہیں دونوں وہ سیٹ زمینی حقائق یہ ہے کہ وہ خطرے میں ہے پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی سپرائز وزیراعظم بھی میں ہی ہو سکتا ہوں توقعہ سے زیادہ بہتر پرفارم کریں گے چیمن پی پی بلاول بھچو کی ایئر وائی نیوز کی ٹرانسومیشن میں گفتگو کہا یہ تاثر غلط ہے کہ پنجاب میں کامجابی پر ہی وفاق میں حکومت بنتی ہے نواز شریف کی تو اپنی نشست جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے نون لیگ نے پورے پنجاب میں ٹکٹ نہیں دیئے خیبر پکھونخوا میں ان کے حالات پتلے ہیں نون لیگ کی کارکون کے ساتھ دھوکہ کیا گیا سامنے بطور وزیراعظم نواز شریف کو رکھا اور بعد میں کسی اور کو لانا ہے ووڑ پر ڈاکہ ڈالنے کی بات میاں صاحب سے متعلق کر رہا تھا الیکشن شفاق ہونے چاہیے کوئی بھی جیتے نہیں چاہتے کہ عامریت واپس آئے جمہوریت ہی ملک کو آگے لے کر جا سکتی ہے اس آگڈار کی آمد سے پہلے میں نے مفتہ اسماعیل اور شہباز شریف نے بہت محنت کی اس آگڈار نے افس خود فیصلہ کیا کہ تین ماہ کے لیے آئیم ایف جیل پر عمل نہیں کرتے فیننس ڈیپارٹمنٹ اس آگڈار کو نہ دیں بلاور بھٹو نے ہاتھ جوڑ لیے مزید کہا پیپلز پارٹی کے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں رہا آئندہ بھی نہیں ہوگا ہماری ورکنگ ان امیدواروں کے ساتھ ہے جو پی ٹی آئیس سے تعلق نہیں رکھتے زبردست موہم چلائی پورے پاکستان نے زبردست ریسپونس یا امید ہے پی پی ہی جیتے کی بلاور بھٹو کے ای آوائی نیوز سے خصوصی گفتگو کہا پیپلز پارٹی نے ثابت کیا کہ ہم واحد وفاقی جماعت ہیں نون لکھ عوام کو بتا رہی ہے کہ وہ صرف پنجاب کی جماعت ہے چند حلکوں کی سوا کہیں موہم نہیں چلائی نون لکھ کو آدھا گھنٹہ نہیں ملا کہ کراچی آ کر موہم چلائی ملتان جنوبی پنجاب کا مرکز ہے نون لکھ نے وہاں کے عوام کو مو تک نہیں دکھایا جومان ٹی وی کو انٹرویو میں کہا مجھے لگتا ہے الیکشن کے نتائج تیز شدہ ہیں تو انتخابی موہم میں محنت نہ کرتا میں نے کراچی میں مستلسل دس گھنٹے الیکشن موہم چلائی چاروں صوبوں میں گیا مجھے پاکستان کے عوام پر بھروسہ ہے الیکشن میں پیپلز پارٹی بہتر کارکردگی دکھائے گی بلاول بھٹو کی گھڑی خدا بک شامت کئی گھنٹے شہید محترمہ بینصیر بھٹو کے مزار پر بیٹھے اور دعائیں کرتے رہے ظلفکار بھٹو شہید میر شاہ نواز اور مرتضی بھٹو کی قبروں پر حاضری دی سادہ اکثریت میری تو وزیراعظم نواز شریف ہوں گے ورنہ فیصلہ مشاورت سے ہوگا شہواز شریف نے نولی کی پلاننگ بتا دی پارلیمنٹ کے اندر اور باہر تمام فیصلے مشاورت سے کرنا ہوں گے نواز شریف اور ہم اکیلے کشتی کو پار نہیں لگا سکتے ماضی سے سبک سیکر ساتھ بیٹھنا چاہیے معیشہ سے متعلق مسائل کو جڑ سے پکڑنا ہوگا الیکشن کے بعد جو نتائے چاہیں گے وہ بھی سرپرائز کریں گے کوئی جماعت اکثریت حاصل نہیں کرے گی فیصل ووجہ کی آوائی نیوز کی الیکشن ٹرانسومیشن میں گفتگو پیش گوئی کی پی فرس پارٹی اور مسلم لیگ نون سو سے کم نشستے حاصل کرے گی ازاد امیدوار ہی کنگ میکر ہیں پی ٹی آئی سے پینتیس سے پینتالیس کام شاب ہوں گے تیس تک فروخت ہو جائیں گے باقی اوپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے الیکشن کے سب سے بڑی نشریات نکلو پاکستان کی خاطر جاری سب سے بڑے پینل کے جاندار تدسیے اور تفسر جاری ہر لہما باقبہ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اے آر وائی نیوز بلوچستان میں تین دھماکے انتیس افراد جانبھا تیس سخوی پشین کے علاقے خانوزی میں آزاد امیدوار اسپندیار کاکڑ کے انتخابی دفتر کے قریب دھماکہ ہوا ستنہ افراد لکمہ اجر بنے کلہ سیف اللہ میں جیشو آئی امیدوار مولانا عبدالورسے کے دفتر کے باہر دھماکے میں بارہ افراد جوہن سے گئے پنچکور میں دھماکے سے ایک شکت زخمی ہوا الیکشن کمیشن کا نوٹیس سیف سیکرٹری اور آئی جی بلوچستان سے فارم ریپورٹ تعلق کر لی کمیشنر کوئیٹا سے پولیک سٹیشنز کے قریب مارکٹس بند کرنے کے حکامات جواری کر دیئے نگرہ وزیر اطلاع بلوچستان جو انترکزائی کا تین روزہ سوک کا اعلان کہا دہشت گردی کے پیچھے بیرونی ہاتھ ہے انتخابات ہر صورت ہوں گے کراچی میں گلشن اقبال حاجی لیمو گوٹ میں دھماکہ تین افراد جان سے گئے سترہ سال کے فاروق کے ہاتھ میں دستی بم پھج گیا ایسیس پی ایس کے مطابق حالات نوجوان سترہ سال کا فاروق پولیس اہلکار کا بیٹا تھا فاروق کے بھائی کو ہراست میں لے لیا گیا پتہ لگا رہے ہیں کہ نوجوان کے پاس ہین گنریٹ کا مقصد اور حدب کیا تھا دھماکے میں ایک بچہ اور خاتون بھی جام بھاک ہوئے زلے سبحانی سوچ رہے ہیں کہ اگر انہیں وزارت اس با ملے گی تو وہ غلط فہمی میں ہیں نواز شریف یاسمین راشد سے ہار رہے ہیں پی ٹی آئی رہنمال لطیب خوصہ کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو کہتے ہیں پرویس خچا کے ساتھیوں اور آئی پی پی امیدواروں کی تو زمانتیں ضبط ہو جائیں گی کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے ہمارے الیکشن دیوٹی پہ گئے ہیں فیمیل سٹاف ہیں میل سٹاف ہیں ہماری دیوٹی نہیں لگی تو ہم یہاں مجھو گا الیکشن میں دیوٹی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پہ شورٹیج کی وجہ یہ ہے کہ پیشنٹ دیکھ لیں سفر کر رہے ہیں ہمارے جیسے میڈیکل میں کوئی بھی نہیں ہے سرجیکل میں کوئی نہیں ہے الیکشن کے باعث کراچی کا تیسرا بڑا ہسپیٹل بند اباسی شہید ہسپیٹل کا املاہ الیکشن ڈیوٹی پرتائے ہونا ایمیجنسی سرویس لیب اور ایکسٹری دیپارٹمنٹ بند ایمیس اور ڈیریکٹر بھی الیکشن ڈیوٹی کے لئے طلب ایمیس ڈاکٹر نسیم کہتی ہیں کہ املاہ نہیں ہے ہسپیٹل بند کرنے کی سوا کوئی چھارہ نہیں گوورنر سندھے ہسپیٹل کی بندش کا نوٹس نے لیا مہر کراچی مرتزا بہاب سے رابطہ کہا الیکشن کمیشن سے ہسپیٹل سٹاف کی ڈیوٹی نہ لگانے کی اپیل کی تھی مہر نے تحقیقات کی یقین دہانی کرا دی زلہ دادو میں الیکشن ڈیوٹی پر معمور دوست اور سرکاری ملازمین غائب ہو گئے انتظامے نے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے دس مفہور ملازمین کو گرفتار کر لیا گیا غائب ہونے والوں میں پریزائیڈنگ آفیسرز اور ایسسٹم پریزائیڈنگ آفیسرز بھی شامل ہیں ڈی آر اوز کہتے ہیں کہ دیگر ملازمین کی گرفتاری کے لئے کاروائیاں جواری ہیں متبادر الیکشن عملے کا بندوبست کر دیا ہم متنبہ کرے ہیں کہ کل اگر جھلو پھیرنے کی کوشش کی گئی تو ہم جاگ رہے ہیں اور اشتہارات کے ذریعے یہ جو دھوکہ دہی ہے اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نوٹس لے یہ کیسے چھپے اور ان کا کیا مقصد الیکشن کے دن انٹرنٹ بند ہوا تو خطرہ ہے واردار ڈالی جائے گی منڈیٹ چوری کیا جائے گا تو ان کا پیچھا کریں گے پیپلز پارٹی کی رہرما پروشہ خان کہتی ہیں کہ نواز شریف نے اشتہار دیئے کہ وہ خود ساکتہ وزیر آزم ہیں یہ تاثر دیتے ہیں پنجاب ان کے ساتھ ہے جو بڑے بڑے نعرے لگا رہے ہیں جمہوریت ان کے لیے بہترین انتقام ہے حکومت الیکشن کے روز انٹرنٹ بند نہیں کرے گی سارفین کو انٹرنٹ سہولت مویسر رہے گی پی ٹی اے نے وضاحت جاری کر دی ڈی جی پروڈجیکٹ مینجمنٹ یونیٹ کرنل ریٹائر ساتھ کہتی ہیں انٹرنٹ بند ہوا یا چلے ای ایم ایس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ریزرٹ میں تاخیر تو ہو سکتی ہے مگر نتائج پر اثر نہیں ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں راجہ بشارت کے بھائی راجہ ناصر کی گرفتاری کے کیس راجہ ناصر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی حکم پر پیش کر دیا گیا راجہ ناصر کے وکیل نے کہا ہمارا بندہ واپس آ گیا ہے ہم کیس واپس لینا چاہتے ہیں عدالت نے کیس واپس لینے پر درخواست نبٹا تھی وکیل کے جانب سے درخواست واپس لینے پر کیس خارج کر دیا گیا ہائی کورٹ نے راجہ ناصر کو پیش کرنے کا حکم دیا تھا راجہ ناصر پی پی ایک سو گیارہ پر امید بار و سابق سوبائی وزیر راجہ بشارت کے بھائی ہیں ووٹ دیرہ صرف ہمارا حق نہیں بلکہ ہماری طاقت ہے کومی ٹی ٹوینٹی ٹیم کے کپتان شاہین شاہ افریدی کا قوم کو پیغام ٹویٹ میں لکھا جائیں اور ووٹ ڈالیں بہتر پاکستان کے لئے پاکستان زندہ بار عام انتخابات کے لئے کیوک ریسپونس فورس کے طور پر ایک لاکھ انتر ہزار نو سو بیالیس حلکار تائینات پاک فورس جو سیول آرم فورسز کے مجبوری طور پر ایک لاکھ تیس ہزار آر سو بیاسی حلکار معمور ہوں گے پورم انتخابات کے لئے پاک فورس و قانون نافذ کرنے والے اداروں کے فلیک مارچ کراچی سمیں سندھ میں پاک فورس رینجرز اور پولیس کا مجھتر کا فلیک مارچ پنجاب، بلوچستان اور خیبر پکت انفاہ میں بھی مجھتر کا فلیک مارچ انتخابی سامان کی ترسیل کے دوران املک مشکلات نوشیرو فیروز میں گاڑی خراب ہو گئی پی ایس سوانتیس کا پولنگ املہ گاڑی کو دھکے لگاتے ہوئے پٹے دن پہنچا دادو میں خواتین املے کو گاڑی نہ ملی دور زارد دہات میں جانے کے لئے رکشہ فراہم کیا سانگھر میں خواتین اور مرد املے کو پولنگ سامان وقت پر نہیں ملا کیا الیکٹری کا مہنگی بچلی کی پیداوار پر انحصار برکرا قابل تجدید اوانائی کی شمولیت میں کیا الیکٹری کی کار کردگی گھر تسلیب اکش کرا نیپرا ریپورٹ کے مطابق کیا الیکٹری کے قابل تجدید اوانائی سے پیداواز صرف دو اشاریت چار فیصد رہی غزہ کے معصوم بچے پانی کی بوند بوند کو ترس کے پیاس بھجانے کے لئے سڑک پر موجود گندہ پانی پینے پر مجبور ہو گئے اسرائلی دہشتگردی میں مزید 123 فلسطینی شہید ہو گئے شہدہ کی اتعداد 27708 ہو گئے جیمن پی سی بی محسین نقوی کے ناشنل قرکٹ اکیڈیوی کا دورہ سرورہ قرکٹ بورڈ کو ترقی آتی کامو پر بریفنگ دی گئی محسین نقوی نے کذافری سٹیڈیو میں سہولتوں اور ڈریسنگ گرومز کا بھی معاینہ کیا جیمن نے نسپارک انفرسٹرکچر ڈیوالپینٹ ایتھارٹی آف پاکستان اور سی اینڈ ڈیو کو ایک ہفتے میں ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا کینگروز کو ہراؤ شاہینوں فائنل کا ٹکٹ کٹاؤ آئی سی سی انڈر نائیٹین وولڈ کپ کے سیمی فائنل میں آج پاکستان اور آسٹریلیا مدے مقابل آئیں گے پینونی میں لائیو ایکشن دوپہر ایک بجے شروع ہوگا دونوں ٹیمیں اب تک ایونٹ میں نقابل شکست ہیں پاتے ٹیم فائنل ٹاکرے میں اتوار کو بھارت سے ٹکرائے گی سعودی عرب کی میزبان میں فضائی جنگی امس پیرس آب وکٹری کا آغاز سعودی کام کا کہنا ہے کہ مشک میں سعودی مصلافات جو ناشنگ گارس کے ساتھ پاکستان سمیت نو ملکوں کی فضائی افات شریک ہیں مشکوں میں پاکستان ایر فورس کے جی ایف سیونٹین تھندرز حصہ لے رہے ہیں اور سرکار اللہ مکان سے طلب ہوئی سوئے منتحہ وہ چلے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میراج کا مبارک زفر وہ شبے جب اللہ کی نبی آخر الزبان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج کا شرف عطا کیا گیا ملک بھر میں شبے میراج آج مذہبی اقید تحترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے گھروں میں خصوصی عبادات اور مساجد میں ذکر و اذکار کی محفل کا سلسلہ جاری ہے موسیقی موسیقی موسیقا OO موسیقی